اسلام علیکم اندر احمد اللہ دماؤس بینفیشن دماؤس مرسیفل او می اللہ انکریز می نولیج کلاس ٹوڈی ایم گونا گیو یا ٹاسک سو میں آپ کو ٹاسک سمجھا دیتی ہوں کیا ہے ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے ورپ اسے سے ریلیٹیڈ ٹاسک میں آپ کو دے رہے ہوں آج کیا ٹاسک ہے آپ کا اچھا دیکھیں کیا کرنا ہے میک ڈیلی سکیجول ڈیلی سکیجول آپ کو معلومی ہی ہوگا ڈیلی روٹین کو کہتے ہیں جو ہم روزانہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ایز انسٹرکٹر جیسے بتایا گیا بتا دوں ہی میں آپ کو جب آپ بنائیں گے تو آپ نے اس طرح سے وہ بنانا ہے اچھا دیکھیں یہ جو ورکنگ میں آپ کو آج دے رہی ہوئی یہ جو ٹاسک میں آپ کو دے رہی ہوئی یہ آپ نے ایک الگ سیپریٹ پیج پہ کرنا ہے پیج پروپر لیجئے گا یہ جو ٹیڑا میڑا پھار لیتے ہیں صرف آپ ایک پیج جسے ہاف پیج کہتے ہیں اس طرح سے نہیں پڑنا ہے پروپر پورا کمپلیٹ پیج لیجئے گا ٹھیک ہے تو الگ پیج پہ آپ نے کام کرنا ہے نوڈ بک میں یہ کام اپنے نہیں کرنا کیا کرنا ہے ڈیلی سکیجول بنانا ہے ڈیلی سکیجول آپ کو معلوم ہی ہوگا ڈیلی روٹین کو کہتے ہیں اچھا ڈیلی سکیجول پریزن میں بنایا جاتا ہے پریزن انڈیفنیٹ میں جب میں آپ کو میٹرم میں ٹینسز پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ یوز ہوتے رہیں گے آپ نے اس کے اچھے سے پریکٹس رکھنے اسے یاد رکھنے ٹھیک ہے تو پریزن انڈیفنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیلی سکیجول بنائیں گے اور آپ ڈیلی سکیجول کیسے بنائیں گے پیراغراف کی طرح نہیں بنانا ہے آپ نے پوائنٹ وائس بنانا ہے کیوں پوائنٹ وائس بنانا ہے کیونکہ پھر ہر پوائنٹ میں آپ کیا کریں گے ورپ پک کریں گے ورپ پک کریں گے اسے انڈرلائن کر دیں گے ٹھیک ہے بلو سے بنائیے گا پھر بلیک سے ورپ انڈرلائن کرنے ہیں ہر پوائنٹ میں کس طرح سے یہ میں بھی آپ کو مزید سمجھا بھی دیتی ہوں اچھا اور پھر اس کے بعد آپ نے بتانا بھی ہے کہ آئیتر it is transitive اور intransitive آپ نے بتانا ہے کہ جو ورپ آپ نے پک کیا ہے وہ transitive ہے یا intransitive transitive intransitive جب میں ورپ کی آپ کو type سمجھا رہی تھی action ورپ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا ورپ آپ کو معلوم ہے any action اور پھر action ورپ کی further types ہیں transitive اور intransitive further types تھی اور transitive ورپ the verb which have object ایسے ورپ جن کے پاس object ہو intransitive which do not have object ٹھیک ہے اس طرح کے ورپ جن کے پاس object نہ ہو ٹھیک ہے تو اس یہ آپ نے آج کرنا ہے اب daily schedule آپ کس طرح سے بنائیں گے وہ میں آپ کو اپنا daily schedule بنا کے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے clear ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے point wise میں نے کیا کہا ہے point wise بنائیں گے تو سب سے پہلے point for example یہاں پر آپ نے heading ڈال لینی ہے سب سے پہلے daily schedule کی اب number one point آپ نے لکھا اس طرح سے column بنا لیں گے ہمارے ٹھیک ہے column بنا لیں گے سب سے پہلا point آپ نے لکھا i get up early in the سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے i get up early in the morning ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ سرچ کریں گے کہ اس کے اندر verb کیا ہے verb کیا ہے اس میں get up اٹھنا اٹھنے کا کام ہو رہا ہے آپ نے کیا کر دیا blue سے لکھیں گے آپ ٹھیک ہے blue سے لکھئے گا پھر black سے آپ نے کیا کرنا ہے verb کو underline کرنا ہے جو بھی verb ہوگا اسے black سے underline کریں گے اب آگے جو میں نے آپ کو column بنوایا ہے اس column میں آپ نے کیا کرنا ہے show کرنا ہے کہ یہ جو verb آپ نے پکیا ہے first point میں سے یہ transitive ہے یا intransitive تو اب یہ کیسا verb ہے اس کے پاس object نہیں ہے میں نے کیا بتایا تھا object follow what or whom تو یہ کیا ہوا intransitive اس کے پاس object نہیں ہے تو یہاں پر آپ کیا show کر دیں گے intransitive ٹھیک ہے یہاں کیا show کر دیں گے intransitive اس کے بعد second point کیا لکھیں گے اب اٹھنے کے بعد definitely کیا کرتے ہیں i اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو definitely آپ وضو بنائیے i make ablution میں وضو بناتی ہوں ٹھیک ہے یہ دوسرا point ہو گیا line skip کر کے کرنا ہے ہر point line skip کر کے کی جگہ تاکہ سفاری سے کام ہو فجوڑی نہیں بنانی ہے بلکل بھی سفاری سے کام کرنا ہے پہلا point لکھیں گے line skip کر کے دوسرا لکھیں گے line skip کر کے تیسرا لکھیں گے ٹھیک ہے i make ablution میں وضو بناتی ہوں اب یہاں پر verb کیا ہے mac تو mac کو کیا کر دینا ہے black pen سے underline کر دینا ہے scale کا use ضرور کریں گے یہ underline کرنے لئے lines بنانے کے لئے جلدی میں صفائی سے کام کیجئے گا تو make کو underline کر دیں گے make یہاں verb ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے it is transitive or not تو اس کے پاس object موجود ہے کہ بناتی ہوں تو کیا بناتی ہوں ٹھیک تو یہ کیا ہوا transitive آپ آگے اس کے کیا شکر کر دیں گے اس پوائنٹ کے transitive ٹھیک ہے اس کے آگے کیا شکر کرتے رہے transitive اب ablution بنانے کے بعد پھر کیا کرتے نماز ٹھیک ہے میں نماز پڑھتی ہوں i perform نماز اب اس میں بھی دیکھیں کہ verb کیا ہے تو verb کو underline کر دیا black pen سے perform verb ہے کام کیا ہو رہا ہے نماز پڑھنے کا تو perform کو underline کر دیا اب پڑھتی ہوں تو کیا پڑھتی ہیں it means object موجود ہے نماز object ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے پوری ڈیلی سکیجول کمپلیٹ کرنی i perform نماز پھر پورت پوائنٹ کیا ہو جائے گا i take breakfast پھر اس کے بعد کیا جائے گا i go to school اس طرح سے آپ پوری ڈیلی سکیجول بنا لینی پورا دن میں آپ کس کام کے بعد کیا کام کرتے ہیں سونے تک اور ہر پوائنٹ میں پوائنٹ وائس بنانی ہے سی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا لین سکیپ کر کر سی طرح سے پوائنٹ وائس بنائیں گے اور ہر پوائنٹ میں آپ نماز کونڈ لین کرنا ہے اور آگے اس کولم میں بتا دینا ہے کہ ایدر ایس ٹرانسیٹی اور پروپر وائکنگ کیجئے گا میں اس کے مارکس بھی دوں گے آپ کو ٹھیک اللہ حافظ